اسلام علیکم میرا نام مہر علی ایوان ہے اور آج ایک فردے کی طفعہ ہم آپ کو سائٹ کے اوپر لے کر آئے ہیں یہ سائٹ ہے دی ایچے فور اسلامباد دی ایچے فور اسلامباد جو ہے وہ بالکلی ایکسس ہے اس کی مین قریب سے ایکسس ہے دی ایچے وان کی سائٹ سے آج ہم کافی دنوں بعد یہاں پہ آن گراؤنڈ آئے ہیں کچھ موسم ٹھیک ہوئے الحمدللہ تو ہم آپ کو سائٹ کے اوپر لے کر ہیں جہاں بھی دی ایچے فور آن گراؤنڈ ورکنگ جا رہی ہے رائٹ ناو میں کھڑا ہوں اس کے مین لنک کے اوپر مین لنک جو ہے اس کا وہ کنیکٹ کر رہا ہے ایک سو بیس فوٹ کا جو روڈ ہے وہ دی ایچے وان اورچڑ سے مین لنک سے کنیکٹ ہو کے انڈر پاس کے تھرو آ رہا ہے دی ایچے فور کی سائٹ کے اوپر دی ایچے فور کی سب سے بڑی خوبصورتی اور افادیت یہ بھی ہے کہ اس کی جو اپروچ ہے وہ فور جی فونڈیشن سے میکسیمم آٹ سے دس منٹ کی ڈرائیف کی اوپر ہے اور دی ایچے وان سے بلکل اٹھہچ ہے ان کے درمیان جو ہے فیلال کوئی ٹریوننگ کا اتنا بڑا دسنس نہیں ہے تو اس کی ایک پلس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اس کی جو خوبصورتی اور لینڈسکیپ جو ہے یہاں پہ ہے اس کا بہت اچھا انفرسٹکچر بنا رہے ہیں آن گراؤنڈ آپ جو ہے آپ کو دیولپنٹ نظر آ رہی ہے رائٹ سیڈ پہ میرا آپ کو سیکٹر بھی نظر آ رہا ہے یہ ہے سیکٹر بریو یہاں پہ آپ کو جو ان کے روڈ کی کٹنگ کی انفرسٹکچر کی اور یہ جو وارٹر ہیڈ ٹینک ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ وارٹر ٹینک کا کام تقریباً جو ہے یہ قریب قریب پہنچ چکا ہے یہ روڈوں کو کام آپ کو تقریباً کافیت تک نظر آ رہا ہے اور وہ جو مشینری آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ کو جو میٹریل اٹھا رہی ہیں وہ بھی گراؤنڈ کی لیولنگ اور کٹنگ وغیرہ اس کی جاری ہے سیکٹر بی جو ہے ہمارا یہ آپ کا رائٹ سیڈ کے اوپر آتا ہے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں ڈی ایچ افور کے اندر خوبصورت سیکٹر ہے لیول سیکٹر ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ وارٹر واکس جو اس کا سواف دریور ہے اس کی اس کے ساتھ میں یہ اٹیچ ہو رہا ہے اور اس کو اگر میں ابھی آپ میری لیفٹ سیڈ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو سیکٹر ہے آپ کو سیکٹر ہے ہی کا بوڈ بھی نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے سیکٹر ہے سیکٹر ہے میں ہمارے پاس یہ ہمارا جو ہے یہ جسے آپ انٹر ہوتے ہیں میں لنک سے یہ آپ کو آتا ہے سیکٹر ہائٹ سائڈ کے اوپر صوریت رائی سائٹ کے اوپر آئے گا سیکٹر ہے اور لیٹس دی میں تو ابھی تو ہی جو ہے میرے لیٹس سائٹ پہ اگر میں یا پہوں پہ بر لائف سیٹ پہ آرہا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ جو ہے وہ اس کی سیوری کا کام جارو ہے وہ آپ کو سیوری نظر آرہی ہوگی کہ اس کے اوپر جو ہے اس کی دیگنگ جاری ہے یہ لینڈ کٹنگ جاری ہے اگر وہ آپ کو مشر بھائی وہ پاری کی ٹاپ کی اوپر دکھائیں وہ بھی لینڈ کٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ سارا کام آشاءالہ کافی تیزی سے ڈیویلپنٹ جاری ہے اس کی تو ہمیں انشاءاللہ پورا امید ہے پوری یقین ہے کہ بہت ہی جالت اس کو آپ کو یہ پوزیشن دے دیا جائے گا انویسمنٹ پاونٹ آف ویو سے یہ بہت ہی اچھی انویسمنٹ ہے ڈی ایچ ای وان میں جو ریٹس ہیں وہ تقریباً دو کروڑ کے آس پاس ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کریں اس کو پلارٹ کو لے لیسے آج انویسمنٹ میں لیتے ہیں تو یہی پلارٹ آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت ہی اچھی لوکیشن کی اوپر مل رہے ہیں اور اچھی انویسمنٹ ہے سیکٹر اے کی وارٹر ورک آپ کو نظر آ رہے ہیں تق جو ہے وہ گراؤنڈ بریکن کا فی حد تک مکمل ہو چکی ہے اب اس کا جو کام ہے وہ سیوریج کا کام جار ہوئے جا جاری ہے اور یہ لائٹس کا آپ کو نظر آ رہے ہیں رات کے ٹائم یہ لائٹس بالکل ویزیبل آن ہوتی ہیں یہ چلتی ہیں ایکٹری فکشن کا کام بھی کافی حد تک مکمل ہو رہا ہے اور ہمیں جو انکریب نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی جلد ٹائم کام سپیسیفک کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ بہت ہی کم ٹائم کے اندر آپ کو یہ جو ہے ن دی دیا جائے گا آن رائٹ ناو ان کے ابھی بھی ٹرانسفر چارجز ہیں وہ بھی کافی نومینل چارجز ہیں کافی لوگ تیزی سے انویشمنٹ کر رہے ہیں سیکٹر ڈی ایچے فور میں تو ہم آپ کو ریکمینڈ یہی کریں گے کہ it's the best time for purchasing کیوں کہ جیسے جیسے مارکیٹ یہ الی messages рус Liqu Traremos ہوتے جا رہی ہے سیکٹر ایکٹر ڈی ولپ ہوتے جا رہے ہیں ریٹس کافی اوپر چلتے جا رہا ہے اس ٹائم جو ہے وہ سیل پر culturally میں لازہ لگائیں کہ مارکیٹس میں جرار لاسٹ ٹو ماس میں کافی اچھا رائز ہوئے تو ہمیں مارکیٹس میں یہ پوزیٹیو جو گورنمنٹ نے پی ایم صاحب نے پیکج نکالے ہیں آورال پراپرٹی پاکستان کی جو کافی بوسٹ اپ ہوئی ہے انویسمنٹ کے ساتھ سے یہ بھی اچھا ہے اگر آپ کو جنوان اند یوزر میں چلے کے چاہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو گھر بنا ہوں تو سیکٹر اے بہت سے سیکٹر ہے ہائٹ کے اوپر ہے مکمل آپ کی لینڈ کٹنگ سالڈ زمین ہے یہ بھی تو یہ رکومنڈڈ ہے ہمارے لئے کافی طرف سے اور ابھی آپ کو میں نیکسٹ لے کے جاتا ہوں سیکٹر سی کی طرف سی سیکٹر بہت ہی چک سیکٹر ہے وہ آپ کو ٹاپ پہاڑی کی اوپر آپ کو سیکٹر جو ہے سی نظر آئے گا تو سی کی اوپر بھی میسیو ڈیولپنٹ جاری ہے اس ٹیم جو ہے نا ڈی ایچے فور پوری اپنی فول سوئنگ کے ساتھ اپنی ڈیولپمنٹ جاری ساری رکھی ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقتوں میں یہی آپ کے پلارٹ جن کے پلارٹ ہیں ان کے پلارٹ انہوں نے جنہوں لانگ ٹرم اور ہولڈ کی ہوا تھا انشاءاللہ ان کو بہت اچھا ڈوانٹیج دے گا اور جو نئے لوگ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سک کم بیجٹ میں ڈی ایچے ون میں کی سائٹ قریب ترین کو منٹ لے لیں تو ان کے لئے ڈی ایچے فور سیکٹر دی بیسٹ ہے یہ ہمارا کنٹیکٹ ٹیچے لکھا ہوئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ چیزیں آہ آہ آئیبل ہوتی ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس سیلر پرچیز کے حوالے سے ہم آپ کو انشاءاللہ ایک اچھا آہ دیکھ سکتے ہیں آہ انشاءاللہ آپ سے بھی میں آپ کو نے کہا چلتا ہوں سیکٹر سی کی طرف ڈی ایچے فور اسلامباد میں جی آہ آہ جی آہ رائٹ ناو میں کھڑا ہوں سیکٹر سی میں ڈی ایچے فور اسلامباد کے اندر یہ ڈی ایچے فور کی ٹاپ کی لوکیشن ہے آہ اس یہ سٹریٹ نمبر گیارہ بارہ تیرہ اور کچھ سٹریٹ میں آرہی ہیں سیکٹر سی جو ہے وہ کافی ہیٹ کی اوپر ہے اور اس سکنے ہوں جو ہے ہرانگراؤنڈ کافی ورکنگ آپ آپ کو نظر آ رہی ہے میری بیک کے اوپر یہ دیکھیں پاڑیاں کر رہی ہیں زمین ان کی کافی solid زمین ہے یہاں پر لینڈ کٹنگ کافی تیزی سے جا رہی ہے جو آپ کا گری روڈ ہے سکچر وہ بھی آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے وہ سامنے مشروب کو دکھیں گے وہ سیوری لینڈ کے پائپ لینڈ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ جو سی سیکٹر ہے ہمارے پاس یہ کافی ہائٹ کی اوپر ہے اس کی چند گلیاں ہیں گیارہ بارہ تیرہ کوئی آٹھ ناؤں تو وہ کافی زیادہ ہائٹ کی اوپر ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں کہ کوئی خوبصورت ترین ہوئی ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو فرانٹ کی اوپر دیکھیں تو وہ سامنے بحریہ ڈاؤن اسلامباد ہے یہ سمار ریوار کے قرآن آپ دیکھیں تو یہ کافی زیادہ ہائٹ کی اوپر ایریا ہے اور یہ سامنے آپ کو اپوز ایٹ جو ہے یہ ہے بحریہ ڈاؤن پنڈی اسلامباد فیز ایٹ کا تو یہاں پہ تقریباً آپ سمجھنے کے آن گراؤن جو ہے وہ کافی لینڈ کٹنگ ڈیولپنٹ کافی تیزی سے جاری ہے تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ کچھ عرصوں میں کچھ عرصے میں تن سالوں میں یہ آپ کو پوزیشن انشاءاللہ آپ کے ہنڈ آور کر دیا جائے گا آن گراؤنڈ ویڈیو کا مقصد آپ کو دکھانے کا یہ تھا کہ کیا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کیا وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے تو ہمارے لیے حساب سے کہ یہ رائٹ ناو انیسمنٹ کے ٹائم ہے آپ یہاں پہ سیل پرچیز کریں یہاں پہ اچھا مارجنل مل سکتا ہے یہاں پہ جس حساب سے مشینری کام کر رہی ہے تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں کچھ عرصے میں سوری تو یہ آپ کو بہت ہی اچھا تر ایڈوانٹیس سکتا ہے سیکٹر اے بی سی ان کے گراؤنڈ ڈیویلپنٹ کافی تیزی سے جاری ہے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ عرصے میں آپ کو یہاں پہ آپ کو گھر بنتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں انشاءاللہ آپ مارا چینل لائک کیجئے کا سبسکرائب کیجئے کا یہ میرا کونٹیکٹ نیچے ورساب کے اوپر سیل پرچیز کے والے سمسے رابطہ کر سکتے ہیں ہم کا بہت شکریہ